تین سو ستر کو ختم کیے ہوئے پانچ سال ہوئے لیکن الیکشن دس سال کے بعد، ازادی کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ دس سال کے بعد الیکشن ہوئے اس سے پہلے لمبا سمیں جو تھا وہ گورنر رول ہوا تھا نائنٹین نائنٹی میں اور ساڑھے چھ سال کے بعد الیکشن ہوئے تھے نائنٹی سکس میں سمر رہا تو ساڑھے چھ سال لمبا سمیں تھا لیکن اس سال یہ اس دفعہ دس سال کے بعد ہو رہے تو پورا دیش پورا میڈیا اور میڈیا سے زیادہ اور لیڈروں سے زیادہ جمہو کشمیر کے مددہ دا چاہے وہ جمہو پراؤنس کے ہوئے کشمیر کے پراؤنس ہوئے ہیں دس سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ بدہان سبا کے الیکشن کام ہوئے ہیں ہمیں الیکشنوں کا سواگت کرتے ہیں چاہے دیر سے ہوئے ابھی تو ہو گئے الیکشن کمیشن کا گامان کا سب کا بہت بہت شکریہ اور ہمیں پوری آشا ہے کہ الیکشن فری اور فیر ہونڈی اور فری اور فیر سے زیادہ آج کل جو پسیلی کچھ مہنوں سے فیر ہے آتنگواد مڑ کے آیا ہے اور جمہو صبح میں زیادہ اس کا اثر ہے فری اور فیر الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری آشا ہے کہ سیکیورٹی کا بندوبس ووٹرز کا لیڈرز کا الیکشن لڑنے والے لوگوں کا کمپین کرنے والے لوگوں کے پوری سرکشہ کا دھیان رکھا جائے جس طرح کہ پارلیمنٹ میں الیکشن بہت اچھے ہوئے پوری دیش میں اور جمبو کشمیر میں بھی لوگ اس لیے زیادہ انتظار کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کام دس سال میں نہیں ہوا لیکن جو سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی کا جس میں ایم ایل ایز ہوتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز منسٹرز ہوتے ہیں چیپ انسٹر ہوتا ہے ان کے پاس لوگوں کی ایکسیسبلٹی بڑی آسان ہوتی ہے سبح چھے بجے بھی جا سکتے ہیں آٹھ بجے بھی جا سکتے ہیں نو بجے بھی جا سکتے ہیں رات کو چھے بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد رات کے بارہ مجھے بھی لوگ جاتے ہیں لیکن جب الیکشن نہ ہوں اور آفیسرز کا رول ہوں تو آفیسرزز رول کتنا بھی مہمتی ہو تو وہ دس سے پانچ تک ختم ہو جاتا ہے تو آدھا کام ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بھیر سارے ہزاروں کام جو لوگ کے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں سٹیٹ گورنر ریول کا کام ہے بڑی سڑک بن گئی کوئی ہے کہ نہیں یہ امیلی تک دیکھتا ہے سکول میں ٹیچر ہے کہ نہیں یہ امیلی کی شکایت اور امیلی منسٹر کی جہار میں لاتا ہے ہاسپیٹر تو بنا ہے لیکن اس میں ڈاکٹر ہے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کئی جگہ جہاں بیس بیس ڈاکٹر تھے ہاسپیٹرز میں آپ ایک ایک ڈاکٹر پانچ پانچ چھے سال سے ہے لیکن کیونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے یا ان دور دراز علاقوں میں کوئی پہنچنے والا نہیں لگ ہوئی ہے اس لئے لوگوں کو جو دس سال سے تکلیف ہوئی ہے وہ دور ہو جائے گی اس الیکشن کے بعد اور ایک الیکشن کمیشن ایک اچھا کام کیا ہے کہ پہلے جو آٹھ آٹھ فیزز ہوتے ہیں ہوتے تھے اور دو تین مہینے چلتا تھا الیکشن کمپین کرنے والے بھی اور لیڈرز بھی تک 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 چور ہو جاتے تھے اس الیکشن کا فائدہ ہی نہیں ہوتا تھا اب اس کو بہت گھٹا کے ون تھرڈ تقریباً سمیں میں ختم کر دیا تو یہی ہمیں بہت خوشی ہے